موسیقی ہیلو فرنس ڈریم سکسس میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار فیر سے سواگت ہے پروفٹ این لاؤس کے اس دوسرے ویڈیو لیکچر کے اندر ہم لوگ ہائی لیول کے کوشنز کے ساتھ میں ڈیل کرنے والے ہیں اس طرح کے کوشنز کے اندر ہم بات کریں تو اچھے لیول کے جو ایکزیمز میں اکثر پوچھے جانے والے لیٹس پیٹن کی کوشنز ہمیں ملیں گے اس پریزنٹیشن کے اندر صرف وہی بچے پڑے انہوں نے بیسک لیول کلیر کر لیا ہو بیسک لیول کے کوشنز انہیں اچھے سے آتے ہو اس کے بعد ہی ہائی لیول کے کوشنز کریں ورنہ بچوں تھوڑا سمجھنا اس کو مشکل ہو جائے گا کلیر بچوں اب آگے دیکھتے ہیں اس طرح کی کوشنز کیسے ڈیل کریں گے ان کوشنز کو ہم لوگوں کو سول کرنے میں بیس سے تیس سیکنڈ لگانے ہیں نوملی اس کو کرنے کے لیے لوگ تین سے چار منٹ کا سمجھ لے لیا کرتے ہیں ایکزیم کے اندر اب ہمیں پیٹن پتا رہے گا تو ہم اس میں میکزیمم بیس سے تیس سیکنڈ لیں گے ہو سکتا ہے ہم اسے دس سیکنڈ میں بھی سول کر پائیں پر میکس اتنا سمجھ ہم لے سکتے ہیں یہ ایلاوڈ ہے اس اتنا سمجھ ہمیں نہیں لینا ہے کیونکہ ہمیں سکور کرنا ہے کم ٹائم کے اندر آگے دیکھتے ہیں کسی وستو کو 717 روپے میں بیچنے پر ہونے والے لاب اس وستو کو 527 روپے میں ہونے والی ہانی سے 11 سہی 1 بٹا 9 پرتیشت ادھک ہے مطلب جو اس کو لاب ہو رہا ہے وہ ہانی سے زیادہ ہے اگر میری ہانی 1 روپیہ ہے تو 11 سہی 1 بٹا 9 پرتیشت زیادہ میرا کیا ہو جائے گا یہاں پہ کیا ہے گا جو کہ 11 سہی 1 بٹا 9 پرتیشت زیادہ ہوگا تو 11 سہی 1 بٹا 9 کا مطلب ہوتا ہے بچوں اگر 9 میرا ہانی ہے تو میرا پروفیٹ کتنا ہو جائے گا بچوں 10 ہو جائے گا یہ میرا لاز ہے اور یہ میرا کیا ہے پروفیٹ ہے کوششن میں بول رہا ہے کہ یہ اگر کریم اللہ ہے میرا سی پی ہے اگر میں اس کو 527 روپے میں بیچتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے لاز اور اگر میں اس کو اسی چیز کو 717 روپے میں بیشتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے پروفیٹ تو یہ جو لاز ہے یہ اس پروفیٹ سے کم ہے کتنا کم ہے اگر یہ 9 آر ہے تو یہ کتنا ہے میرا 10 آر تو اس سے میرا کیا پروف ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے وہ اس سے 11 سہی 1 بٹا 9 پرتیشت ادھک ہے کلیئے رہے ہیں تو ان دونوں کی بیچ جو ڈیفرنس آیا وہ میرے حساب سے آیا 19 آر اور کوششن کے حساب سے کیا ڈیفرنس ہے 717 minus 527 that is equal to کتنا ہو گیا 190 ٹھیک ہے تو 717 minus 527 اس کا جو ڈیفرنس آیا وہ آیا 190 یہ 190 کس کے equal ہو گیا 19 آر کے equal ہو گیا ٹھیک ہے اب 19 سے 19 cancel آر تو آر میرا کتنا ہو گیا 10 کلیئر بچوں تو یہ جو میرا پروفیٹ تھا یہ میرا ہو گیا 10 آر 1 آر ایکوز تو 10 10 آر ایکوز تو 100 آر ایکوز تو 10 ہے تو 9 آر کتنا ہو جائے گا 90 اس سے ہم کیا نکال سکتے ہیں cp نکال سکتے ہیں تو ہمارا cp کتنا ہوا cp ہمارا ہوا 717 اس میں سے اگر تم یہ پروفیٹ نکال دو minus کر دو تو تمہارا پاس کیا جائے گا cp اس میں سے کیا minus کیا 100 تو میرا cp آ گیا 617 روپیز ہمیں کیا چاہیے کوششن میں بول رکھا ہے 10% پروفیٹ کے لیے اس کو کتنا بیچنا ہوگا 10% پروفیٹ اس کے اندرہ add کر دو 10% پروفیٹ کیسے add کرو گے دیکھو یہ پورا ہوتا ہے 100% اور اگر یہاں میں point لگا دوں تو یہ میرا کتنا ہو جائے گا 10% تو مجھے اس میں کیا add کرنا ہے 10% add کرنا ہے تو add کر دیا 7 8 7 اور 6 تو میرا 10% پروفیٹ کے بعد میں یہ value کتنی ہو جائے گی میں ہمیں بول رہا ہے کہ ایک article کو 20% کے لاب پر بیچا جاتا ہے article is sold at 20% profit اگر ہم اس میں سے cramule ہے اور vikrame sale price اور cost price میں سے 20 روپیز deduct کر لیتے ہیں تو profit percent جو increase ہو رہا ہے 10% اگر نہیں کرتے تو 20% اور اگر کر لیتے ہیں تو کتنا ہو جائے گا پہلے سے کتنا 10% addik ہو جائے گا تو اس طرح کے questions کے اندر ہم کیا کریں گے وہ چیز ہم اب دیکھیں گے clear اب دیکھتے ہیں اس question میں کیا کرنا ہوگا آپ کو کہ جب بھی ایسی بات ہو کہ کچھ ایک چیز کے اندر سے ہمیشہ increment ہو رہا ہو یا decrement ہو رہا ہو سیم جیسے کی اگر میں نے یہاں پہ 20% کی بات کری تو 20% میرا ہوتا ہے 1 by 5 تو اگر profit ہو رہا ہے تو 5 کی چیز کتنی ہو جا رہی ہو گی 6 ہو جا رہی ہو گی تو یہ میرا اگر cost price ہے تو یہ میرا کتنا ہو جا رہا ہو گا selling price تو 5 کا 6 میرا کیا ہو رہا ہے cost price کا selling price اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ روپے نکال لیتا تو percent increase ہو جاتا 10% سے 10% سے increase ہو جاتا مطلب 20% تھا اس میں 10% increment لگا تو میرا کتنا ہو گیا 30% ہو گیا 30% کو میں کیا بولتا ہوں 3x10 تو مطلب اب میرا cp جو ہے وہ 10 ہوا تو sb میرا کتنا ہو جائے گا 13 ہو جائے گا clear ہے اب دیکھو اس میں سے بھی میرا کتنا روپے منس ہوا 20 روپے اور اس میں سے بھی میرا کتنا 20 روپے منس ہوا پر دیکھو اگر منس ہو رہا ہے تو جیدہ میں سے کچھ نکال لوگے تو چیز کم ہو جائے گی پر یہاں کیا ہو رہا ہے 5 کا ہو رہا ہے 10 تو یہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی اس کو صحیح کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ان ریشیو اس کو نوملائز کریں گے ان کو نوملائز کرنے کے لئے سب سے بڑیہ طریقہ یہ رہتا ہے کہ ان دونوں کا ڈیفرنس لیجیے ان دونوں کا ڈیفرنس آیا 3 ان دونوں جو آیا اس کا آگیا 15 5 3 اور 6 3 18 نیچے والا کو 1 سے ملٹیپلائے کرو گے تو 10 اور 13 دیکھو 15 میں سے کچھ منس کرا تو 10 کم ہو گیا 18 میں سے کچھ منس کرا تو 13 کم ہو گیا clear ہے تو اس میں سے کتنا منس ہوا ہمارا 5 ریشیو کم ہو ہے اس میں سے ہمارا کتنا ریشیو کم ہو ہے اور دونوں میں ہمارے کوششن کے حساب سے کتنے روپیز کم ہو ہیں 20 روپیز کم ہو ہیں تو ایک ریشیو کی ویلیو کتنی ہو گئی 4 5 4 20 clear ایک ریشیو کی ویلیو ہمارے پاس کیا آگئی 4 آگئی اب ہم سے پوچھا ہے کہ سیلنگ پرائز ہمیں بتانا ہے یہ ہمارا ہمارا ایک آر کا ویلیو ہے 4 تو 18 آر کا ویلیو ہمارے پاس کیا ہوگا 18 into 4 72 روپیز clear چلو اگلا کوششن دیکھیں clear ہے نہیں یہاں تک اپرسن سیل اپرسن سیل انا آرٹیکل آن 10% پروفیٹ ایک بندہ ایک آرٹیکل کو 10% کے لاب پر بیشتا 10% کا مطلب ہوتا 1 بائی 10 پروفیٹ کی بات ہو رہی ہے تو دس کی چیز کتنے بکری ہوگی 11 روپے اگر اس نے 20% لیس میں خریدا ہوتا اور 20 روپے زیادہ میں بیچا ہوتا تو اس کو 40 پروفیٹ ہوتا اس طرح کو کرنے کے دو طریقے ہو سکتے دونوں طریقے ہم یہاں پہ دیکھیں گے اگر میں اپنا کریم ملے یا سی پی کو مان سو اگر میرے کو سٹارٹنگ میں پروفیٹ ہو رہا ہے 10% کا 100% دس پرتیشت ہے وہ اگر میں پروفیٹ لے رہا ہوں 100% 10% 10 روپیز تو میرے 10 روپیز تو اس کو میں بیچا ہوگا 110 روپی میں اگر میں آگے کوششن میں بول رہا 20% less 20% کم میں خریدا ہوتا تو دیکھو 100% کا 20% ہے وہ کتنا ہو جائے گا 20 روپی تو اگر میں 20 روپی کم میں خریدا ہوتا تو میں کتنے خریدا ہوتا یہاں میں نے اس کو خریدا ہے اور یہ میرا ہو گیا 10% پر میرا سیلنگ پرائز یہ ہے اگر میں 20% کم خریدا ہوتا تو میرے پاس جو آیا وہ میرا یہ آیا کوشن میں بول رہا ہے کہ جو یہاں سے بیچ رہا ہے اس سے وہ بیچ رہا ہوتا تو دیکھو یہ 20 روپے ہے یہ percentage نہیں ہے تو 20 روپے ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ 20 روپے actual ہے اور یہ 100 110 80 آیا یہ ہم مانا ہے تو actual کو ہم الگ رکھتے ہیں پہلے profit کی بات کر رہے % بھی چل رہا تو % تو اس کو profit ہوتا 40 % تو 80 40 % 32 تو 32 اس میں کیا ہو جائے گا 32 add ہونے کے بعد میں ہی آ جائے گا 112 clear ہے ہمارے حساب سے کتے روپے میں ہوگا 112 روپے میں ہمارے حساب سے increment آیا 2 R کا 20 1 R request 10 یہ تک clear ہے اب question میں cp پوچھا cp ہمارے پاس 100 rupis 100 rupis 100 rupis 100 100 rupis times 100 times 100 times 1000 rupis clear 100 rupis cp 10% profit 110 rupis 20 rupis rupis 40 rupis ہوتا یہ جو دونوں کا difference آیا وہ 2 rupis 2 20 rupis ہے اس 2 rupis 20 rupis 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 CP اور 7 روپیز. اگر وہ 10% کا پروفٹ ہو رہا ہے. یہاں پہ 10% کا پروفٹ دکھا دیا. اگر وہ 20 روپیز ادھک میں بیچ رہا ہوتا اور 2R یعنی اس کا جو 20% ہے اس کے کم میں خرید رہا ہوتا تو اس کو 40% کا پروفٹ ہو جاتا. اسے ہم R نکال لیں گے. بچوں R نکال کے اسے ہم اس کو سوال کر لیں گے. سوال کر کے دیکھ لیجئے اس کے اندر R کے جو ویلیو آئے گے آپ کے R کے ویلیو آئے گی 10. ٹھیک ہے. R کے ویلیو 10 ہے. CP ہمارا 10R ہے. تو ہمارے پاس CP جو آئے گا وہ کتنا آ جائے گا. 10R equals to 1000 روپیز. clear ہے. اب اگلا کوشن دیکھتے ہیں. دو طریقے ہو گئے. اس کے کوشن کو سول کرنے کے دونوں طریقے ایزی ہیں. کوئی دکت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی طریقے سے آپ سول کر سکتے ہیں. A man sell orange at the rate of 11 orange for rupees 1 for 10% profit how much he should sell for rupees 1 دیکھو کبھی بھی اس طرح کا کوشن آئے جس کے اندر آپ کو quantity کے اندر profit اور loss نکالنا ہو. ہمیشہ کیا ہوتا ہے. اگر 10% کا profit دے رکھا ہوگا تو 10% کے profit کی بات کریں گے تو ہم کیا بول دیں گے. 10R کی چیز تھی اس کو 11 میں بیس دو 10% کا profit ہو گیا. پر یہاں پر یہ نہیں بول رہا. یہاں پر یہ بول رہا بھی ہے. profit ہو جائے. تو quantity کے اندر ہمیشہ کیا کرنا ہے کہ جو cost کا ratio آ رہا ہے. جیسے cost کا price کا ratio کہتا ہا رہا ہے. 10 raise to 11. یہ ہمارا ratio کس کا آیا. price کا اگر ہمیں 10% کا profit چاہیے. 10 price کے اوپر ہمیں quantity چاہیے. تو ratio جو quantity کا ہوگا وہ ہمیشہ اس کا کیا ہوگا. inverse ہوگا. تو 11 ratio 10 is the ratio of quantity. اب quantity ہماری کتنی نہیں تھی پہلے. پہلے ہماری quantity تھی 11. اب اس کے اندر ہمیں 10% کا profit دینا ہے. 10% کا profit کیلئے 11 تھی. یہ کتنے times ہے. 1 times ہے. تو یہ بھی کتنے times ہو جائے گا. 1 times. کتنے oranges بیچنے ہوگے. اگر وہ 10 orange 1 روپے میں بیچتا ہے. تو اس کو profit ہوگا 10% کا. اگر 11 orange اس نے 1 روپے میں خریدے ہوں گے. دیکھو change ہو جائیے. اور quantity کا جو ratio ہوگا وہ price کے ratio سے inverse رہے گا. clear ہے. اگلا question اس کا advance question ہے. وہ دیکھتے ہیں. اس question میں یہ بول رہا ہے. کہ بچوں اگر میں 32 orange کو 1 روپے میں بیچا. تو 40% کا loss ہوا. تو اگر میں 100 روپیز ہمارا standard price مان لوں. تو 40% کا loss ہوا. مطلب 60 روپیز میں بیچ ہوگا. اور اگر 20% profit میں بیچ نا ہے. تو 1 روپے میں کتنے بیچ ہوگا. دیکھو. پہلی چیز ان میں price same ہے. price same ہے. تو صرف ایک چیز کرنی ہمیں جو price کا ratio آئے گا. اس کو اُلٹا کر دو. ہمارے پاس کتنا آجائے گا. quantity کا ratio تو price کا ratio کیا رہا. 60% میں loss ہو رہا. 20% profit دینا 20% profit دینا تو plus 20% کروگے. 20% 100 किتنا होتا 20 تو add کر دو. add کرنے پہ کتنا آجائے 1 ratio is 1 ratio 2 یہ آیا ہمارا price کا یا rupees کا ratio پر ہمیں چاہیے quantity ratio تو quantity ratio آئے 2 ratio 1 कि ہمیشہ اس کا کیا ہوتا 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 کتنا گنا تھی 16 گنا تھی 2 کی تو یہ بھی کتنا گنا ہو جائے 16 ہوتا 16 oranges 4 rupees 1 clear دیکھ دونوں طرف 1 روپے میں کام چل رہا تھا اگر یہ روپے change ہوں تو 20% کا profit کچھ نہیں دیکھ سیدھ ایک کام کرو 20% کا loss ہے تو 80% میں بیچ رہا ہوگا 20% کا فائدہ ہے تو کتنے بیچ رہا ہوگا 120% بیچ رہا ہوگا تو ratio 15 ٹائمز تھے تو یہ بھی کتنے ٹائمز ہو جائیں گے 15 ٹائمز تو 30 oranges میرے کو بیچ نہیں ہوگے 40 روپیز میں تب مجھے کتے کا profit ہوگا 20% کا profit ہوگا پر میرے پاس روپے 40 نہیں ہوگے کتے روپے ہیں چوئیس روپے ہیں چوئیس روپے کے یعنی question یا ایک آکی نیم 40 روپے میں بیچ رہا ہوں 30 انترے تو 1 روپے میں بیچ 30 40 تو چوئیس بیچ 30 40 into چوئیس اس کو solve کروگے یہ اس سے cancel ہو جائے گا اس سے 6 ٹائمز جائے گا تو یہاں پر آپ آنسر آ جائے 18 روپیز clear یہ question اس کا ایک اچھے level کا question بن جاتا ہے اس سے اچھے level کا question اس type question میں آپ نہیں آسکتا clear آگے چلتے ہیں اس question میں یہ بول رہا ہے کہ کومل 700 article آپ بیچتی ہے جس 60 پیسے article ہے اگر وہ اپنا وکرے ملے اس حساب سے set کرے 600 article بیچنے پر کرتا ہے یہ question تو ہم سے نہیں ہوگا دیکھتے چھوڑ دینے دل کرے گا پر بچوں اس کو چھوڑ دیا تو آپ exam میں پیچھے ہو جاؤ گے تو وہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے clear کرنے میں آپ کو لگے گا بہت long ہے پر جب آپ پر 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 کرنے لگے گے تو سے یہ 0 یہ 0 0 0 cancel ہو گے اس کو آپ multiply کر ہو گے تو آپ کے پاس آئے گا 450 روپیز ہمارے پاس CP آگیا 450 اگر ہم profit کی بات کریں تو profit is 40% 450 into 40 upon 100 میرے پاس profit کتنا ہو گیا 180 دیکھیں تو ہمارے پاس میں total 600 articles ka selling پرائز کتنا ہو گیا 600 articles ka selling price جو ہوا وہ ہو گیا ہمارے پاس 630 روپیز clear 450 اور 180 کو add کر دوگے تو آجائے 630 تو ایک وسطو کا selling price ہمارے پاس ہو گیا 630 upon 600 that is equal to 21 upon 20 روپیز پر ہمارے پاس بیچ نی ہیں total 630 سوستو ہیں تو 630 سوستو ہمارے پاس selling price اگر ہمیں نکال نہ ہو تو اس طرح سے ہم نکال لیں گے جو کہ ہمارے پاس آجائے گا double six one point five zero روپیز اس کو cancel کر لینا اس کو solve کر لینا آپ answer آجائے گا ٹھیک ہے تو profit کی بات کریں ہمارے پاس آگیا profit تو profit پسنٹیج easily نکال سکتی ہو پسنٹیج پسنٹیج کیسے نکلے گا 2 1 point five zero یہ ہمارا profit ہے cost price ہمارا کھتتا ہے 450 into 100 آئے گا اس کے بعد ہمارا profit آگیا 47 percent ایک طریقہ تو یہ ہے اس question میں چاہ کیا ایک پر واپس دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا question میں CP جو ہمارا total لاغت ہے 4500 روپے یہ 4500 روپے کے اندر سے اگر ہم نے 600 بیچی ہوتی تو اس نے اس حساب سیٹ کیا ہے کہ 600 بیچ دی تو اس پہ میرے کو کتنا پرتیش profit ہوگا 40 percent profit بیچی ہی نہ ہو تو میرے پاس 40 percent profit کے لیے میرے کتنے روپے چیئے ہوگا 180 روپے میرے کو لاب ہوگا اگر 600 بیچ دی تو 600 بیچ کتنا ہوگیا 630 روپے کیسے 4500 اور 180 کو ایڈ کر تو ایک بستو کا آپ SP آگیا اس کے بعد 21 20 اس کے بعد 630 بستو ہم نے بیچ رہی ہیں 120 بستو میں تو کیا ہوگئی ہیں خراب ہوگئی ہیں clear ہے تو 630 بستو کا SP آگیا 61.50 اس کے بعد ہمارا profit نکال نکال نام ہے تو profit کیسے نکلے گا selling price minus cost price 21.50 تو اس سے ہمارا کیا آگیا profit percentage ہم نکال 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 کیسے ہوتا اوپر آتا ہمیشہ profit نیچے آتا CP clear اب بچو اس question کو کرنے ایک طریقہ اور ہو سکتا ہے کہ profit percentage نکال 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 اور ہمیں یہاں پر question میں percentages دے رکھیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آنسر ہمیشہ کس ملانا ہے percentage ملانا ہے تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ اگر ہم اس question کو ایک اور نظریہ سے دیکھیں تو second method کیا ہو سکتا ہے کہ CP میں نے مان لیا 100 روپیز میں نے جو سارے 700 article ہے 100 روپیز تو میرے پاس 600 article کا selling price ہو جائے 140 کیونکہ profit کتنا تھا 40% کتنے وستوں پہ 600 وستوں پہ clear رہے تو ایک وستوں کا selling price کتنا ہو جائے 140 600 اور میرے کو چاہیئے کتنوں کا 630 وستوں کا 630 وستوں کا میرے 140 upon 600 into 630 جو کی آئے 147 دیکھو اب میرے پاس دیکھو CP ہے 100 SP ہے 147 تو profit percentage کتنا ہو جائے گا profit وستوں 47 روپیز کا upon 100 into میں بھی کیا آئے 100 100 سے 100 cancel تو آنسر آگیا 47 percent clear ہے اس سے question easy ہو جاتا ہے یہ طریقہ کروانا آپ کو اس لئے ضروری تھا کیونکہ یہ طریقہ basic طریقہ ہے کہ اس طریقے سے آپ questions کو سمجھ سکیں concept سمجھ سکیں پر آپ کو exam میں یہ طریقہ follow کرنا ہے جب بھی question percentage دے رکھا ہو اور value دے رکھی ہو تو آپ value کوئی بھی مان سکتے ہیں اگر آپ answer percentage میں اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ questions اور دیکھے جائیں چار سے پانچ questions آپ کے لئے profit and loss کے اور لائے جائیں جس سے آپ اور اچھے سے practice کر سکیں ان تینوں video tutorials کو لے کے ہم چلیں تو ان کے بعد میں آپ کے course سے باہر کچھ بھی نہیں رہ جائے گا کوئی بھی questions ایسا نہیں رہے گا اور آپ اس questions کو نہیں کر پائیں تو آج کے لئے اتنا ہی thank you for watching اس کے بعد جو presentation رہے گا دو دن کے اندر آپ پرزنٹیشن بھی آپ تک پہنچ جائے گا پرزنٹیشن جو پارٹ 3 ہے وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا کلیر بچوں اچھے سے پڑیئے all the best enjoy math enjoy your life thank you